السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام محبے پتن پاکستانیوں کو میرے طرف سے سلام عرض ہے آج کا جو آج سے دو چار دن پہلے جو واقعہ ہوا معصوم لڑکی جو بچی جس کے نام زینب تھا قصور کا جو واقعہ ہوا دلسوس واقعہ اور اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ کوئی ایک پہلا واقعہ نہیں ہے دس سے بارہ واقعہ اب تک ہو چکا ہے اور حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان گدے گوڑے بیچ کر سو رہی ہے اور بس بلند والا دعوے کرتی ہے ہم نے یہ کر رہا ہے ہم نے فلائی آورز بنائے ہم نے یہ بنائے جی ٹی روڈ بنائے ہم نے فلان موٹر بنائے بھائی ان چیزوں کا کیا لینے دینا ہے سب سے پہلے عدل عدل چاہیے انسان کو عدل عوام کو عدل انصاف سب سے پہلے عدل اور انصاف آپ دے ہوگے تو آگے پھر رول چلتا رہے گا اور ہماری پرزور اپیلے حکومت پاکستان حکومت پنجاب اور چیپ جسٹس سے کہ آپ فوری طور پر اس چیز کا نوٹس لیں اور اس کو سرعام سرعام چوراہے پر لٹکا دیا جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے تاکہ پاکستانی عوام دیکھے پورے دنیا دیکھے اگر ایسا کوئی حرکت کرے گا پاکستان میں تو اس کا انجام یہی ہوگا جساں ایران میں ہوتا ہے سرعام لٹکا دیا جائے ہماری پرزور مضمت ہے حکومت وقت سے اور ناہل لوگوں سے کہ یہ جو ناہل وزرعالہ ہے ناہل وزرداخلہ جو الٹے سیدھے بیانات دے رہا ہے اور استفادے کے اپنے گھروں کو چلے ہی آئے ہم کہا تم حکومت نہیں سنبھال سکتے ہو ایک تو کام کرے غلط اوپر سے بیانات بھی اٹھے سیدھے دے ہماری چیز کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور تمام پاکستانیوں سے ہم گزارش کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ سب مل کر اس معاملے کے لیے اٹھے ہیں اور اٹھے رہے ہیں اور ڈٹے رہے ہیں اور اس کو سرعام فانسے دینے اپیل کریں پوری پاکستان مل کر تاکہ یہ پوری پاکستان کی لیے ابرت کا نشان بن جائے اور اس کو لائف دکھایا جائے پاکستان ٹیلویزن اور دنیا کے پاکستان کے چینلوں پہ سارے چینلوں پہ لائف دکھایا جائے جو جو scrutin پرINGS جو Yayo قلقہ ذکھا کرکے jogitäten کر کے اس کو سولی پہ لٹکایا جائے یہ جو ظلم ہوا ہے یہ اس میں کوئی اس کی انتہا نہیں ہے جتنے بھی مضمت کرے ہم کم ہیں بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہم لوگوں کو یہاں پر دنیا میں جہاں جہاں ہم پاکستانی رہتے ہیں سر ہمارا شرم سے جھوک چکا ہے اب ضمیر سوہیوی ضمیروں کو جگاؤ پاکستانیوں میرے بھائیوں اٹھو یہ وقت ہوتے ورنہ یہ مسئلہ ہمارے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے ہمارے بیٹیوں بہنوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ سب سے گزارشیں یہ آنکھ ہمارے گھروں تک پہنچے اس سے بہتے ہیں کہ آنکھ کو بجا دو والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ